آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ویٹامین ڈی کے فنکشن یہ ہم بائیو کمیسٹری پڑھ رہے ہیں بٹا یہ پیج نمبر سیونٹی سیون کے لاز سے ہے بلکل فنکشن آف ویٹامین ڈی جو اس سے پہلے کسی بچے نے لیکچر نہیں سنا میرا تو وہ سن سکتا ہے ویٹامین ڈی ہوتا کیا ہے وہ میں نے کمپلیٹ بتایا ہوا ہے بٹا ویٹامین ڈی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن پھر دے دیتا ہوں کہ ویٹامین ڈی جو ہے وہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں بنتا ہے اور یہ پودوں سے بھی حاصل ہوتا ہے اور جانوروں سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن ڈریکٹلی کوئی کام نہیں کرتا یا آپ کے جو باڈی کے اندر کیلچیم ہے اور فاس فورس ہے جو ہڈیوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں ان کو جذب کروانے میں ہیلپ کرتا ہے تو کیلچیم سے اور فاس فورس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کی اور اگر اس کی کمی ہو جائے ویٹامین ڈی کی تو بچوں میں ریکٹ کی بیماری ہوتی ہے یعنی ٹنگیں ٹیڑے ہونے کی اور بوڑوں میں نوجوانوں میں آسٹیو ملیشیا کی بیماری ہوتی ہے اس کے ہڈیاں کمزور ہو کے خود بخود ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ کام کا کرتا ہے ویٹامین ڈی آج ہم پڑھتے ہیں بٹا ابزارپشن آف کیلچیم ان گٹ جو آپ کی آنٹ ہے اس کے اندر کیلچیم کو جذب کروانا میں پہلے بتا چکا ہوں وہ کس کا کام ہے ویٹامین ڈی کا ویٹامین ڈی پرموٹس ویٹامین ڈی سہارا دیتا ہے دا کیلچیم ابزارپشن کیلچیم کے جذب ہونے کو افرام دا انٹرسٹائن آتوں سے آپ کھانے میں کھا تو لوگے لیکن آتوں سے جذب تب ہی ہوگا کیلچیم ہڈیوں میں جائے گا تب اور دانتوں میں جائے گا تب جب ویٹامین ڈی ہوگا انکریز دا فارمیشن آف کیلچیم بائنڈنگ پروٹینز ان دا انٹرسٹائن آتوں کے اندر جو کیلچیم کو باندھنے والی پروٹین ہیں ان کو بڑھاتا ہے یہ ویٹامین ڈی اور انکریز فارمیشن آف کیلچیم اور ہیڈروجن ایٹی پیز پمپ ان انٹرسٹائنل سیل انٹرسٹائنل کہتے ہیں آتوں کے سیل کو تو یہ انکریز کرتا ہے بڑھا دیتا ہے فارمیشن بننے کو کیلچیم اور ہیڈروجن کے ایٹی پی ایٹی پی کہتے ہیں ڈینو سن ٹرائی فوسفیٹ یہ انرجی کی قسم ہے اس کے پمپ کو بڑھا دیتا ہے قسمیں آتوں کے سیل میں تو یعنی کہ یہ کیلشیم کے جو جذب ہونا ہے آنٹ میں اس کے پروسس کو اس کا عمل کو تیز کرتا ہے کون ویٹامین ڈی پھر آ جائے گا بٹا فاسفیٹ ری ابزارپشن میں نے بتایا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فاسفیٹ کی اور کیلشیم کے ابزارپشن کرواتا ہے یہ انٹرسٹائنل ابزارپشن آف فاسفیٹ اس انکریز بائی ویٹامین ڈی سیم وہی بات ہے کہ فاسفیٹ کی جو جذب ہونا ہے آنٹوں سے انٹرسٹائن سے اس کو عمل کو بھی یہ تیز کر دیتا ہے پھر سیرم کیلشیم لیول سیرم کہتے ہیں بٹا خون کو اور خون کے اندر کیلشیم ہوگی پہلے تو ہم نے کھانے میں کھائی کھانے سے ہمارے میدے میں اور آتوں میں چلی گی آتوں سے جب جذب ہوگی تو کس میں چلی جائے گی آپ کے بلڈ میں یعنی سیرم میں چلی جائے گی یہی کیلشیم تو ویٹامین ڈی منٹین دا سیرم کیلشیم لیول تو خون کے اندر جو کیلشیم کا لیول ہے اپنا کام روک دے گا تو کیسے یہ منٹین کرتا ہے انکریز انٹرسٹائنل کیلشیم آتوں سے کیلشیم کے جازبیت کو بڑھاتا ہے پہلے یہ ہم کرائیں اوپر بھی اور جو پرانی ہڈیاں ہیں ان کے اندر یہ کیلشیم کو موبیلائز کرتا ہے کہ یہ کیلشیم پرانی ہڈیوں میں چلا جائے تاکہ جو اوستیو ملیشیا ہے وہ نہ ہو ہڈیاں بھربری نہ ہو کمزور نہ ہو ٹھیک ہے اب اس نے دیکھو کھانے میں تو ہم نے خود سے کھانا کیلشیم کھا کے ہمارے میدے میں آتوں میں پہنچ گیا آتوں سے جذب کروانا خون میں اور خون سے پھر کام بیجنا ہے ہڈیوں میں یہ کس کا کام ہے ویٹامین ڈی کا کام ہے پھر بائی انکریزنگ ری ابزورپشن آف کیلشیم اینڈ فاسفیڈ فرام رینل پروکسیمل کنیولیوٹر ٹیوبیول یہ رینل پروکسیمل کنیولیوٹر ٹیوبیول بٹا یہ گردے کا حصہ ہیں اور گردے کے اندر بھی کیا ہوتی ہے نیفرون نیفرون کیا ہوتی ہے گردے کے ساخت اور فیل کی ہکائی اور اس کے اگر حصے جس بچے نے پڑے ہوں تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک پہلی بلدار نالی ہوتی ہے اور ایک آخری بلدار نالی ہوتی ہے جو آخری بلدار نالی ہے اس کو کیا کہتے ہیں رینل پروکسیمل کنیولیوٹر ٹیوبیول اور جو آخری بلدار نالی ہے اس کے اندر سے کیلچم اور فاسفیٹ کو دوبارہ سے باڈی میں ری ایبزارب کرواتا ہے یعنی کیلچم اور فاسفیٹ کو پشاب کے ذریعے ضائع ہونے سے بچاتا ہے یہ اور دوبارہ سے ری ایبزارب کرواتا ہے کہ پشاب نہ بن جائے اس کا پشاب کے ذریعے دونوں یہ چیزیں جذب بھی نہ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بڑا کام کرتا ہے بٹا یہ ایسی چیزیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں میں آپ کو نالیج امپروف کروانے کے لیے بتا دیتا ہوں پھر آ جائے گا گروت آف بونز ہڈیوں کی نشونمہ کروانا پرموٹ انڈو کانڈریل گروت آف لانگ بونز جو لمبی لمبی ہڈیاں ہیں ان کی جو انڈو کانڈریل گروت ہے یعنی ان کے کناروں کا بڑھنا اس کو یہ پرموٹ کرتا ہے اس کو سہارا دیتا ہے نارمل لیول آف کیلچیم اور فاسفیٹ فیور بونز منرلائزیشن جو نارمل لیول ہے کیلچیم کا اور فاسفیٹ کا جو ہڈیوں کے اندر منرلز ہوتے ہیں طاقت اور مادے ہوتے ہیں اس کو سہارا دیتے ہیں فیور کرتے ہیں اور یہی ویٹامین ڈی جو ہے انشور کرتا ہے کہ کیلچیم جو ہے وہ ہڈیوں میں جذب ہوتا رہے یہ کون کر رہا ہے سارا کام ویٹامین ڈی کر رہا ہے پھر آ جائے گا بیٹا پیرہ تھائی رائیڈ ایکٹیوٹی پیرہ تھائی رائیڈ گلینڈ میں نے بتایا گلے میں ہوتے ہیں یہ چار گلینڈ اکٹھے دو تھائی رائیڈ گلینڈ اور چار پیرہ تھائی رائیڈ گلینڈ ہوتے ہیں تو یہ پیرہ تھائی رائیڈ ہارمون پیدا کرتے ہیں اور پیرہ تھائی رائیڈ ہارمون ویٹامین ڈی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ایکٹیوٹی آف پیرہ تھائی رائیڈ ہارمون اسٹیمولیٹڈ بائی ویٹامین ڈی جیسے ہی ویٹامین ڈی کی کمی ہوگی تو یہ پیرہ تھائی رائیڈ ہارمون جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کو سٹیمولیٹ کر دے گا تیز کر دے گا کہ ویٹامین ڈی بنے اور یہ کب ہوگا تیز بٹا ہائپر کیلسیمیا جیسے ہی جو ہے کیلسیم کا لیول بڑھے گا تو اس کو کم کروا دے گا یہ اور ہائپو ہو جائے گا کیلسیمیا یعنی کیلسیم کم ہوگا تو ویٹامین ڈی کو تیز کروا دے گا تو ہائپر اور ہائپو یہ لفظ زیادہ رکھنا ہے بٹا ہائپر کا مطلب زیادہ ہائپو کا مطلب کم اور یہ کئی ساری کنڈیشنز میں یوز ہوتے ہیں ہائپو اور ہائپر ہائپر ٹینشن لکھ لینا بٹا بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہائپو ٹینشن بلڈ پریشر کا کم ہونا ہائپو کیلسیمیا کیلچم کا کم ہونا ہائپر کیلسیمیا کیلچم کا زیادہ ہونا اور اس کے بعد آجائے گا ہائپو گلائیسیمیا شگر کا کم ہونا ہائپر گلائیسیمیا شگر کا زیادہ ہونا تو یہ الفاظ ہے بیٹا ہائپو کے اور ہائپر کے ہائپر کیلشیمیا کیا ہو جائے گا زیادہ ہوگی کیلشیم کیونکہ اس کا کام ہے بیٹا کیلشیم کو ابزارب کروانا ہے تو کیلشیم ویسے زیادہ ہے تو پھر یہ کم ہو جائے گا دیکریز دیکٹیوٹی آف پیراثائرائیڈ گلینڈ تو پیراثائرائیڈ گلینڈ کی ایکٹیوٹی کم کر دے گا یہ اگر ہائپو کیلشیمیا ہوگی یعنی کیلشیم کم ہوگی تو پھر یہ پیراثائرائیڈ گلینڈ کی ایکٹیوٹی کو انکریز کر دے گا بڑھا دے گا بٹا یہ دیکھیں نیچے لو بلڈ کیلچیم ڈیٹیکٹڈ ایٹ پیراثائرائیڈ گلینڈ جیسے کیلچیم کم ہوگا تو یہ بلڈ کے ذریعے کہاں پہنچے گا پیراثائرائیڈ گلینڈ یہ گلے میں بنے ہوئے چار گلینڈ بٹا یہ چار گلینڈ جو پیلے پیلے سے نظر آ رہے ہیں پیراثائرائیڈ ہیں چار گلینڈ تو یہ ڈیٹیکٹ کریں گے شناخت کریں گے کہ کیلچیم کم ہے یا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر پیراثائرائیڈ ہارمون جو ہے پی ٹی ایچ پی سے پیرا ٹی سے تھائرائیڈ ایچ سے ہارمون ہی آئے گا اور یہ ہڈیوں کے اندر اور یہ گردوں کو ایکٹیویٹ کر دے گا کیڈنیز میں کیا کرے گا پیراثائرائیڈ ہارمون سٹیمولیٹ کر دے گا ری ایبزارکشن آف کیلچیم کہ کیلچیم کو دوبارہ سے جذب کرو فرام یورین پشاب سے اینڈ ایکسکریشن آف فاسفیٹ اور فاسفیٹ کو خارج کرواؤ ٹھیک ہے صرف جو ہے کیلچیم واپس کھینچ لو پشاب میں نہ جانے دو کیلچیم کو پھر آ جائے گا ایکٹیویٹر ایکٹیویشن آف ویٹامین ڈی اور ویٹامین ڈی کی کو ایکٹیویٹ بھی کر دے گا یہ تیز کر دے گا پھر آ جائے گا بٹا ویٹامین ڈی جب ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو یہ چھوٹی ہاتھ کے پاس جائے گا چھوٹی ہاتھ میں کیا کرے گا یہ ویٹامین ڈی کاز انکریز ایبزارکشن آف کیلچیم فرام دا ڈائیٹ جو کھانے میں آپ نے کیلچیم لے لی ہے تو اس کو جذب کروانے میں یہ ہیلپ کرے گا ایک تو پیرہ تھائی رائیڈ ہارمون نے کیلچیم گردوں سے واپس کھینچ لی بھئی پشاب نہ بنانا اور واپس باڈی میں پہنچا ہو کیونکہ کیلچیم کی کمی ہو چکی ہے اور سیم ٹو سیم بٹا جیسے ہی آپ نے کھانے میں جو کھائی تھی کیلچیم وہ بھی ویٹامین ڈی آنٹوں کے پاس جائے گا اور کہے گا بھئی یہ ضائع نہیں کرنی اور فوراں سے جذب کرو اس کی ضرورت ہے باڈی کے اندر دیکھیں کیسا کیسا نظام اندر چل رہا ہے بٹا ہڈیوں میں جائے گا یہ بونز کے پاس پیراثیرائیڈ ہارمون جائے گا تو کہے گا پیراثیرائیڈ ہارمون سٹیمولیٹس آسٹیو کلاس ایکٹیوٹی آسٹیو کلاس کہتے ہیں بٹا ہڈیوں کے سیل ہیں اس کی ایکٹیوٹی کو تیز کر دے گا بونز ری اپزارڈ ویچ ریلیز کیلچیم انٹو دا بلڈ سٹیم جو کیلچیم ہڈیاں خون میں بھیج رہی تھی ان کو دوبارہ جذب کرنا شروع کر دیں گی بھئی تمہارے اندر تو کم ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو تم بھیج رہیو اس کو خون میں تو خون میں نہ بھیجو اس کو جذب کرو اب گردوں سے بھی کیلچیم کہاں جا رہا ہے ہڈیوں میں اور چھوٹیاں سے بھی کیلچیم کہاں جا رہا ہے ہڈیوں میں اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی تو جیسے ہی کیلچیم کا لیول بٹا کم ہوتا ہے تو یہ سورہ میکنیزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور بڑا کمال اللہ کا ایسا نظام ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے انکریز سیرم کیلچیم اور سیرم جو ہے کہتے ہیں خون کے اندر جو کیلچیم لیول ہے وہ بڑھ جائے گا بٹا پھر آج اگر ٹیتھ دانتوں میں کیا کرتا ہے ویٹامین ڈی ہیلپ ان نارمل ٹیتھ فارمیشن جو نارمل دانت بنتے ہیں ان کے بننے کے لیے ویٹامین ڈی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے یہ لیکنگ کمی کے لیے آتا ہے مل فارمیشن آف ٹیتھ اکرز دانت ٹھیک سے نہیں بنتے مل فارمیشن کہتے ہیں ٹھیک سے نہ بننا سچ از کیوٹی فارمیشن جیسا کہ کیوٹی بن جانا دانت کے اندر جو کھوڑ بن جاتی ہے خول بن جاتا ہے جس کے اندر فیلنگ کرواتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیوٹی کیوٹی بن جاتی ہے ہائپو پلاسٹک ٹیتھ بھربرے ٹیتھ ہو جاتے ہیں ڈیفیکٹیو اینیمل ایڈ ڈینٹیشن فارمیشن اینیمل کہتے ہیں بیٹا چمک کو جو دانتوں کے اوپر چمک ہوتی ہے نا وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے مطلب وہ ٹھیک سے نہیں ہوتی یہ دیکھیں بیٹا ویٹامین ڈی ہے یہ لیور میں پایا جاتا ہے اور گردوں گردوں سے بھی ری ایبزارب ہوتا ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے یہ کیلشیم ہومیوس ٹیسس مسل ہیلتھ بون ہیلتھ بلڈ پریشر ریگولیشن کارڈیو ایسکولر ہیلتھ تو یہ جو گردوں سے جاتا ہے نا بٹا تو یہ کیلشیم کا ہومیوس ٹیسس کراتا ہے ہومیوس ٹیسس کہتے ہیں بیرونی محول میں تبدیلی آنے کے باوجود اندرونی محول میں اعتدال اور توازن قائم رکھنا کیا کہلاتا ہے ہومیوس ٹیسس تو جیسے ہم چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو ہمارا جو باڈی کا تیمپریچر ہے وہ سینٹیس ڈگری سینٹیگریٹ ہی رہتا ہے تو یہ اسی طریقے سے کیلشیم بھی بٹا چاہے ہم کھوراک میں کم کھائیں یا زیادہ کھائیں ہماری باڈی کا جو کیلشیم لیول ہے وہ سیم رہے گا اگر زیادہ کیلشیم ہو گیا تو وہ پشاپ کے ذریعے گردوں کے ذریعے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور اگر کم ہوگا کیلشیم تو ان سے دوبارہ جذب ہونا شروع ہو جائے گا مسل ہیلتھ جو آپ کے ڈولے شولے ہیں مسلز ہیں ان کی ہیلتھ کو قائم رکھتا ہے یہ بون ہیلتھ ہڈیوں کی صحت کو قائم رکھتا ہے بلڈ پریشر ریگولیشن کرواتا ہے اور کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کرواتا ہے یہ پھر پریونشن آف آٹو ایمیون ڈیزیز جو آٹو ایمیون ڈیزیز ہے ہمارے جو ایمیون سیل ہیں بٹا وہ نقصان دے مائیکرو آرگنزم کو مارنے کے لئے ہوتے ہیں لیکن کبھی ایک بار وہ کیا کرتے ہیں ہمارے نارمل سیل کو بیمارنہ شروع کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز کرتے ہیں کہتے ہیں تو ان سے بچاتے ہیں یہ مونوسائٹس اور میکرو فیجز یہ ہمارے سیلز ہیں کون سے یہ ایمیون سسٹم کے ہیں تو یہ آٹو ایمیون ڈیزیز سے بچاتے ہیں کنٹرول انویڈنگ پیتھوجنز پیتھوجنز کون سے ہوتے ہیں بٹا ایسے جراسیم ہے جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں یہاں پڑھا رہا ہوں میں بٹا پیتوجن کون سے ہوتے ہیں ایسے جرح سیم جو بیماری پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں پیتوجن اور انویڈنگ کہتے ہیں جو اندر داخل ہونے والے تو ان کو جو اندر داخل ہوں گے پیتوجن ان کو کنٹرول کرے گا یہ پیتوجن جو ہے لیپ پتھالو جی پیتوجن کا علم ہے جو ہمارے خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں پیتوجن کو ڈھونڈتے ہیں بھی کون سا پیتوجن جو بغیرتی کر رہا ہے اندر اور ہمیں بیمار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی بچاتے ہیں یہ پھر پروسٹیٹ گلینڈ آگے پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں بٹا یہ پشاپ کے اوپر گلینڈ ہوتا ہے پشاپ کنالی کے اوپر پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور بریسٹ چھاتی کو کولون بڑی آتھ کو لنگ پھیپڑوں کو اور کریٹینو سائٹس اور یہ بھی کچھ سیلز ہیں ان کو بھی جو یہ بچاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ون ٹو فائیو ہیٹروکسائیڈ یہ ویٹامین ڈی کو جو انسا ہے ریگولیٹ کرتے ہیں تو ریگولیشن آف سیل گروت یعنی سیل کی جو گروت ہے نشونوں میں ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور ان میں فرق کرتے ہیں کہ ہیلڈی سیلز کون سے ہیں اور برے سیلز کون سے ہیں تو یہ سارے بٹا ویٹامین ڈی کے کام فنکشن تھے ویٹامین ڈی بہت سارے کام کرتا ہے امپورٹنٹ امپورٹنٹ تو اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہو جائے تو کون کون سی بیماریوں ہوں گی بٹا وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ